اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد وعالی محمد کل رب زدن علماء ریسپیکٹر سٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے قانون شہادت آرڈر آج ہم آرٹیکل ایک سو دو سے آرٹیکل ایک سو دس تک مطالع کریں گے ہم ان آرٹیکل کو پڑھیں گے یہ آرٹیکل بالخصوص دیل کرتے ہیں یہ چپٹر سکس جس کی ہیڈنگ ہے آف دا ایکسکلویزن آف اورل بائی ڈاکومنٹری ایویڈنس لیکن سلائیڈ میں جو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے زہر ہو رہی ہے یہ میں نے لکھا ہے آمین میں لائی انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن دستاویز کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی ریسپیکٹر سٹوڈنٹس آج سے صدیوں پہلے کچھ محاورات اقوال چلے آ رہے ہیں مثال لیتا ہوں انیسٹی ایز دا بیسٹ پالیسی کہ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے کیا اس کو آپ سادہ الفاظ میں اور لے لیں might is right یا کہ نیکی یا اچھائی کا جو عمل ہوتا ہے اس کا صلح اللہ رب العزت بھی دیتا ہے اور اس دنیا میں بھی انسان کو مل جاتا ہے تو بات شروع کی ہے آج کے انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن دستاویز جھوٹ نہیں بول سکتے اس کول کا آغاز چپٹر نمبر سکس سے کیا ہے جس کا آرٹیکل سٹارٹ میں شروع ہوتا ہے ون زیرو ٹو اب ون زیرو ٹو کیا ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائنڈ کریں گے انٹرپیٹ کریں گے اس کا مفہوم کیا ہے مطلب کیا ہے کن حالات میں یہ استعمال ہوتا ہے ایکسکولویزن آف اورل ایویڈنس بائی ڈاکومنٹری ایویڈنس قانون کا تقاضہ یہ ہے جنرل اللہ بیسک فانڈیشن کہ جہاں دستاویزی شہادت آ جائے با مطابق قانون قانون کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی اس کے انگریڈنٹس ہیں لوازمات وغیرہ ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو دستاویزی شہادت کی موجودگی میں زبانی شہادت کا حق ختم ہو جاتا ہے بیسکلا بنیادی بات جو آپ لوگوں سے کی ہے اب آرٹیکل وان زیرو ٹو ریٹرن ڈاکومنٹ ایویڈنس آف اب یہ ٹرمز آف آ کنٹریکٹ ٹرمز کیا ہیں شرائط ہیں مہیدے کی شرائط مختلف مہیدات ہوتے ہیں ایگریمنٹو سیل ہوتا ہے یا دیگر ہوتے ہیں یا آف آ گرانٹ گرانٹ اب کیا ہے اتا کر دی گئی کسی کو کوئی جیداد کسی انسان نے کسی کو اتا کر دی ہے اتا مختلف میننگ میں ہوتی ہے ریاست حکومت بھی دیتی ہے اتا کرتی ہے اب اور آگے آپ دیکھیں نیکسٹ آر آف اینی ڈسپوزیشن آف پراپرٹی یا جیداد کا انتقال ریڈیوزڈ انٹو ریٹنگ ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ آف لا اب یہ کیا ہے اگر اسے تحریر میں لکھ دیا گیا ہے اب دیکھیں ٹرمز آف کنٹریکٹ ہے گرانٹ ہے یا انتقال جیداد ہے ڈسپوزیشن کا مطلب ٹرانسفر ہوتا ہے اب یہ لکھ دیا گیا ریڈیوزڈ انٹو ریٹنگ ڈاکومنٹ اب ریکوائرمنٹ آف لا نیکسٹ آپ دیکھیں یا کوئی ادر دستاویز ہے کوئی اگر دوسرا ڈاکومنٹ ہے قانون کا تقاضی یہ کرتا ہے کہ وہ بھی ریٹن ہونا چاہیے اب یہ سارے حالات میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دیئے اب اس کو چار چیزیں سمجھیں ٹرمز آف کنٹریکٹ گرانٹ دو تیسرا آگیا ڈیسپوزیشن آف پرپرٹی چوتھا آگیا اب یہ ساری چیزیں ریٹن آ رہی ہیں مزید وہ یہ اس میں وزاعت کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی دستاویز بھی ہو سکتی ہے جس میں قانون کا تقاضی یہ ہے کہ یہ ریٹن ہونا چاہیے اب اس کی بابت کیا ہے نو ایویڈنس انکلوڈنگ اورل ایویڈنس اب جان بوجھ کے میں نے انکلوڈنگ اورل ایویڈنس لکھا ہے کہ بھئی جب یہ چار چیزیں چار چیزوں کی بابت داکومنٹری ایویڈنس آ جائے گی تو جرنل اصول تو آپ اس کی زبانی شہادت نہیں دے سکتے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کئی اس میں یہ نہ ہو ویگنیس ایمبیگویٹی نہ ہو کہ ایگریمنٹو سیل ہے اس کا دعوی دیر ہو گیا مدعی نے ایگریمنٹو سیل ریٹن عدالت میں پیش کر دیا دوران شہادت اب مدعی کا موقف یہ ہے کہ جی دعویڈگری کر دیا جائے اس بنیاد پر کہ ایگریمنٹو سیل جو عدالت میں اس نے پیش کیا ہے کہ جی اس کی سپیسیفک انفورسمنٹ کی جائے اب مدعی زبانی شہادت عام اصولوں کے مطابق نہیں دے سکتا بیری سیمپل اس کو مزید وزاعت کر رہا ہوں کہ جائے صاحب نے یہ دیکھنا ہے نا کہ ریٹن ایگریمنٹ ہے ہر چیز ہے اب مدعی زبانی اس کا کیا جواب دے گا مدعی کے پاس کیا ہو سکتا ہے بظاہر زہری طور پر یہ لگ رہا ہے کہ بھی دیکھیں کہ ان کا آپس میں ایگریمنٹو سیل ہوا ہے اس کا قانون بہترین جواز موجود ہے ان حالات میں مدعل ہے زبانی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کیا وہ اس کو کرے گا اب اس کو ہم نیکسٹ آگے دیکھ لیتے ہیں اس حد تک صرف آپ لوگ کو فیلحال بتانا مطلوب ہے ان پروف آف ترمز آف کنٹریکٹ گرانٹ ڈسپوزیشن آف پراپٹی اب ایکسپشن اس کی دے دیا ہے ایکسپشن کیا ہے ایکسپٹ ڈاکومنٹ اٹسیل اب دیکھیں نا فری کین پر لاغو ہے قانون شہادت آڈر اب فری کین نے اس کی بابت شہادت عدالت میں پیش کرنی آئے اب یہ لاغو دونوں فری کین پر ہو رہا ہے اب ایکسپٹ ڈاکومنٹ اٹسیل اب اس پریپوزیشن کو نا جنرلی آپ لوگ دماغ کو مزید کھولنے کے لیے ویان دینے کے لیے جان بوجھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ جو مدہ لے ہے وہ آکے مدہی بن جاتا ہے مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندے کو جہداد بیچی گئی ہے اب مدہی اب جہداد ایک بندہ بیچتا ہے اور ایک خریدتا ہے عمومی طور پر جو خریدار ہوتا ہے وہ عدالت میں آ جاتا ہے لیکن جس بندے نے جہداد بیچی وہ بھی عدالت میں آ سکتا ہے پلینڈیو بن سکتا ہے وہ کہتا ہے جی اگریمنٹ سیل کی سپیسیفک انفورسمنٹ کی جائے سلام بندے نے مجھ سے جہداد خریدی ہے مجھے اتنے ایڈوانس بھی دی ہیں اب وہ مزید اس کو نہیں کر رہا آگے اس کی حتمی تکمیل نہیں کر رہا ان حالات میں یہ اصول لاغو ہے کہ مدعی ان حالات میں جو بندہ بیچنے والا ہے وہ تو کہتا ہے جی یہ اگریمنٹ سیل موجود ہے اب ان حالات میں جس بندے نے خرید وہ ایکسیپٹ ڈاکومنٹ ایٹ سیل جو بزاعت خود یہ دستہ ویز ہے اگریمنٹ سیل کی اس کے علاوہ کوئی شادہ نہیں دے سکتا اور سکنڈری ایویڈنس ہم اچھے طریقے سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ سکنڈری ایویڈنس وہ دے سکتا ہے اس کے آپ لوگ نے پروائزو کیا ہوتی ہیں بیسک اصول سمجھ لیں انٹرپریشن آف سٹیچورز کا کہ پروائزو ایکسیپشن الیسٹیشن وہ جو قانون کی مقصوص دفعہ ہے مقصوص آرٹیکل ہے سیکشن ہے آرٹیکل آف اللہ ہے وہ ایکسیپشن یا پروائزو اس کو مزید اس کی تفصیل بیان کرتی ہے تفصیل میں کیا آتا ہے کہ ڈگیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اس کا اطلاق بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسی مثالیں بھی دے رہا ہوتا ہے پروائزو ایکسیپشن یا الیسٹیشن یہ تین چیزوں کی اچھے طریقے سے وضاحت کر رہے ہوتی ہیں یہ تین چیزیں مین آرٹیکل کی وضاحت بازے شکل میں ہے آپ لوگ کو سارا اندازہ ہو جائے گا یہ ایکسیپشن آرہی ہے چھوٹ یہ آرٹیکل اطلاق اس آرٹیکل کا اطلاق نہیں ہوگا اس ایکسیپشن ون پر کیا پبلک افیسر اس مطلقہ محکمہ ہے نا اسے اپوائنٹ کرتے ہیں مثلا جوڈیشری ہے ریبنیو ہے اب جو ان کے ریلیو میں ڈیپارٹمنٹ ہیں ریکروٹمنٹ شروع میں ہو جاتی ہے ایک افسر بھرتی ہو جاتا ہے اب اپوائنٹ رائٹنگ ہو گیا اب اس سے نیسٹ کیا ہے کانون ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مثال دے رہا ہوں کہ اس کے اپوائنٹ پتہ نہیں ہو کانون نے اس پر ہمیں ایکسیپشن دے دی ہے اب ایکسیپشن دوسرا دیکھیں اب اس کا نا ویلز ایڈمیٹیڈ ٹو پروبیٹ ان پاکستان می بی پروگڈ بائی دا پروبیٹ اب جو ویلز ہے نا جو عام طور پر وسیعت نامے اب جو جسے کانون نے وسیعت نامہ ڈیکلیئر کر دیا ہے وسیعت نامہ کیا ہوتا ہے جسے میں عمومی طور پر پروپرٹی کی جہداد کی تقسیم ہوتی ہے کہ کتنا کس کو جائے گا کیا حصہ جائے گا جو مسلم اللہ کو دیکھیں گے محمد اللہ بلکو کیا ڈیل کرتا ہے اور جو ہمارا اس وقت پاکستان کا موجودہ قانون ہے اس کے مطابق اگر سارے تقاضے پورے کر دیے گئے ہیں تو اس چیپٹر کا آخر میں آپ یہ بات دیکھیں گے تو اس چیپٹر کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا یہ مراد ہے اب اس کے بعد ایکسپلینیشن آ رہی ہیں اب ایکسپلینیشن ون کو دیکھیں اس آرٹیکل اپلائی ایکول تو کیس ان وچ دا کنٹریک گرانٹ سارے پاپرٹی دیفرز تو آر کنٹین ان ون ڈاکومنٹ این تو کیس ان وچ دی آر کنٹین ان مور ڈاکومنٹ دن ون اب اس کو آپ دیکھیں نا ذرا غور سے کہ ایکسپلینیشن کا ون کا مفہوم کیا ہو رہا ہے یہ آرٹیکل اپلائی ہے برابر طور پر ہوتا ہے ان کیس ان وچ کنٹریک گرانٹ وغیرہ جو ہیں ریفر تو آر کنٹین ان ون ڈاکومنٹ ان تو کیس ان وچ دی آر کنٹین ان مور ڈاکومنٹ اب دیکھیں نا ایک دستاویز بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی یا وہ دستاویز مختلف صفحات پر زیادہ صفحات پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اس آرٹیکل کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے اب دوسری ایکسپلینیشن دیکھیں وہی جو آپ لوگ کو پریمری ایویڈنس ڈاکومنٹری ایویڈنس اریجنل ایویڈنس کی مثال دی تھی سابقہ میں آپ اچھے طریقے سے یاد ہوگا شادی کار کی مثال ہے اریجنل اب اگر ایک بھی ثابت ہو گیا ہے تو ایسے سمجھا جائے گا کہ اسی طرح کے دیگر جو پرنٹ ہوئے تھے وہ بھی ثابت ہو گئے ہیں ایکسپلینیشن تین کو دیکھیں دا سٹیٹمنٹ ان اینی فیکٹ ہے ان پارٹیز کے مابین کوئی دیگر معاملہ تھا لیندین کا اگر اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے تو ایڈمیزیبل ان ایویڈنس ہوگا وہ کنسیڈر ہوگا ایکسپلینیشن تری کی یہ سے ہے مراد اور جان بوجھ کے میں نے اس پر لے آیا ہوں کہ آپ لوگ اچھے سیورہ لیٹرز پر مشتمل ہے تو وہ تمام لیٹرز جو ہیں وہ سارے پیش کیے جائیں گے تمام لیٹرز سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں مختلف لیٹرز سے یہ آپ مراد لے سکتے ہیں بعد میں خطوط لکھے گئے اس ڈاکومنٹ کی بابت کیا اس کی ٹرانزیکشن اور بھی دستاویزات پر مشتمل ہے تو سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے تمام کو ثابت کرنا پڑے گا بل آف ایکچینج چیک وغیرہ کی بات ہے بل آف ایکچینج کی دیفینیش کیا ہوتی ہے ان حالات میں بھی کنٹریکٹ کو ثابت کیا جا سکتا ہے اب چیک بل آف ایکچینج آئے میں مثال دے رہا ہوں ویسے آپ لوگ انڈرسٹیڈنگ کے لیے کی بیگ پر کچھ تفصیلات لکھ لیتی ہیں پارٹیز اپنے لیندین کی وہ بھی ثابت کیے جا سکتے ہیں اب یہ مثال ہے کہ انہوں نے دیا ہے انڈی نیل وغیرہ کو کہتے ہیں جو مختلف پودوں کے رنگ ہوتے ہیں پودوں سے رنگ حاصل ہوتے ہیں اس کو نیل عمومی طور پر کہا جاتا ہے نیل جیسے یہ کپڑوں کو نیل لگاتے ہیں یا آپ یہی مثال سمجھ لیں اب پتہ کیا یہ اگر زبانی شہادت اس طرح کے مہداد کی بابت ہے نا وہ آ سکتی ہے اسے یہ مراد ہے اس کو نا جنرل ہی آپ لوگ کو ضرم ہے جنرل جو اس وقت پاکستان کا تحنون ہے جو ایک جنرل پرنسپل ڈاکومنٹس پر تیہ ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتانے کی کوشش بتا ہوں اب اس کی ساری ہیں یہ الیسٹریشن بغیرہ آٹیکل وان زیرو ٹو کی آپ لوگ اچھے طریقے سے پڑھ لیں انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو آپ لوگ پھر بتا دیجئے گا اب بنیادی طور پر میں آپ کو بتا دوں آگے ساری چیزیں ہیں گی اب عدالت نے ڈاکومنٹس جو پیش ہوگئے ایگریمنٹ سیل وغیرہ اب جنرل یہ ہے کہ مدعی نے اس ڈاکومنٹ کو ثابت کرنا ہے اور مدعی نے اس ڈاکومنٹ کی بابت اپنا موقف عدالت میں پیش کرنا ہے جنرل اللہ یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کی حقیقت کیا ہے صورتحال کیا ہے موقع کیا ہے ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی حالات و واقعات کیا تھے موقع کیا تھا صورتحال کیا تھی وقت کیا تھا ان کے حالات کیا تھے یہ ڈاکومنٹ کیوں لکھا گیا جنرل میں آپ لوگوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک جنرل اصول بار بار جنرل اصول اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ جنرل اصول ہمیشہ کے لیے بطور طالب قانون اپنے دماغ میں رکھ لیں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر چلاکی سے اور اس پر دوسرے فریق کے جو مثال دے رہا ہوں سادھ انسان ہے انپڑ ہے معاملات کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا کہ آپس میں حد سے زیادہ احترام کا رشتہ ہے تو کوئی چلاک انسان فنکار انسان ڈاکومنٹ اپنی مرضی سے تحریر کر کے کسی دوسرے کے سین انگوٹھے کرالے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ثابت ہو گیا جب عدالت میں آئے گا کیا اس کا موقف ٹھیک ہے کہ جناب دیکھیں یہ داکومنٹری ایویڈنس ہے اس کے سین انگوٹھے ہیں یہ گوہان ہیں یہ گوہان بھی اس کے رشتے دار ہیں تو یہ تو سو فیسے ثابت ہے میرا قانون مجھے کہہ رہے نہیں قانون نے اس ایاری اور چلاکی کی اجازت نہیں دی اگر کوئی معصوم انسان ہے سیدھا سادھا انسان ہے اسے کسی طریقے سے گیرا گیا ہے لفظ سرویس سے اطماع کے رشتے میں کیونکہ جب انسان میں لالا چاہ جاتی ہے کوئی بھی جو بالخصوص جیداد کی انسان اندہ ہو جاتا ہے ایمان یقین اللہ سے محبت اللہ کا دین بظہر اسے نظر نہیں آرہا ہوتا کتنا اس کے دماغ میں آگیا ہے نا کوئی شک نہیں ہے کہ مال فتنہ ہے اس کی خاطر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور آپ لوگ یہ مثالیں دیکھ رہے ہیں اسے اگر کوئی اپنی سروے سے پسا لیتا ہے لیکن اگر وہ عدالت میں اپنا موقف بہترین طریقے سے ثابت کر دیتا ہے عدالت کو یہ مکمل بہترین یقین دھانی کراتا ہے کہ جناب والا میرے ساتھ فراد ہوا ہے یہ حقیقی حالات و واقعات ہیں ان حالات میں یہ مہایدہ لکھا گیا تھا مثال دے رہا ہوں چار دکانیں نہیں تھیں دو دکانیں تھیں اور یہ اس جیداد کا سودہ نہیں ہے یہ چیز نہیں تھی یہ چیز تھی ہاں اگر وہ عدالت کو مطمئن کر دیتا ہے سارے حالات و واقعات سے اس وجہ سے بیسک لار ہے پورے پاک جاتا ہے سپیسیفی ریلیف ایک کو آپ دیکھیں ساری چیزیں اس چیز کو ڈیل کرتی ہیں اگر کوئی انجسٹ فیدہ لے جاتا ہے کسی سے کوئی دستا ویز کی مد میں تانون اتنا اندھا نہیں ہے انصاف اتنا بے بس نہیں ہے کہ کسی مظلوم کی مدد نہ کر سکے اب باز ہمارا آج گل کاروباری یہ ہے ان حالات میں یہ لکھا گیا تھا یہ صورت حال ہے میرے ساتھ فراد ہوا ہے انڈیو انفلیونس ہوا ہے کنٹیکٹ ایک کی بیس کو دیکھیں کہ اس میں میری ازاد مرضی نہیں تھی اس میں کوئی میری بہت بڑی مجبوری کو سامنے رکھا گیا اگر عدالت میں وہ اپنے بہترین حالات و واقعات ثابت کر دیتا ہے تو عدالت اسے ریلیف دے گی مکمل یہ آئی تاکہ پاکستان کا مکمل قانون ہے جنرل جب بھی ایگریمنٹس وغیرہ چیلنج ہوتے ہیں جب بھی ڈاکومنٹس کی بابت اوپر فیصلے آتے ہیں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں اس طرح کی جنرل ایک کنکلویزن ہے جو میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے یہ سارا چیپٹر ان تمام حالات کو دسکس کر رہا ہے ایک چلاک ایار آدمی دستہ ویس سے فیدہ نہیں لے سکتا اسے ہر چیز ثابت کرنی پڑے گی حالات و واقعہ سے یہ تھا جی ہمارا جنرل میں نے آپ لوگ کو بتانا تھا آرٹیکل ون زیرہ ٹو اب آرٹیکل ون زیرہ ٹی کو لے لیں الیسٹیشن بگر آپ لوگ نے دیکھی ہیں اب آرٹیکل ون زیرہ ٹری کیا ہے ایک سلوزن آف ایویڈنس آف اورل ایگریمنٹ اب کیا ہے وہی ون زیرہ ٹو والی بات ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں نا اب ایک دیکھیں کہ مدعی کا سچا موقف ہے ہر لحاظ سے اس نے بہترین طریقے سے ثابت کر دیا ہے وہ سچا ہے سارے حالات و واقعات کا پس منظر کچھ آپ لوگ کو جنرل اس وجہ سے بتایا ہے کہ امیجنیشن آپ لوگ کے دماغ میں ذہن میں آ جائے کہ یہ حقیقت ہے فرض کیا آپ ہیں مدعی سو فیصد آپ کا بہترین ایگریمنٹ ہے ایڈوانس بھی پیسے دیئے ہوئے لیکن مدعی پھر گیا ہے گوان آپ کے ساتھ ہیں تب مدعی کے پاس موقف ہوگا documentary evidence وہ کیا دے سکتا ہے نہیں ہے اس کے پاس در اقیقات کچھ اب آپ نے تو ثابت کر دیا ہے کیسے اپنی evidence دے کے جو بلدن تھا آپ پر آپ نے اسے discharge کر دیا ہے آپ کی نظر میں وہ نہیں کی جائے گی between the parties are their representative in interest سارا اس کا نئی مفہوم ہے جو آپ لوگوں کو بتایا ہے اب یہ 102 کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں oral evidence بھی نہیں دی جا سکتی عمومی حالات میں اب یہ بڑے نپے تولے calculated words استعمال اس لیے کہا رہا ہوں کہ آگے کچھ آپ لوگ کو بتانا مطلوب ہے کچھ مقصد ہے آگے بتانا کا اب کیا ہے اس کو آپ دیکھیں 103 کے جو next آرہ ہے for the purpose of contracting varying adding to our subtracting from its terms اب اسے کیا مفہوم ہے مراد ہے اب evidence آپ زبانی کیا نہیں دے سکتے contradicting کہ آپ اسے contradict کر جائیں document سے vary تبدیل ہو جائیں آپ اسے آپ کو کوئی اور موقع ہو جائے adding to یا اس میں آپ کو اپنی طرح سے زبانی اضافہ کرنا جائیں اور subtracting from یا اس میں سے آپ کسی کو subtract کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں proviso اب proviso اس کی پوری بات کو اچھے طریقے سے وزارات کر رہی ہے اب proviso اس کی کیا وزارات کر رہی ہے سنیں اب any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any decree or order relating to relating there to اور نہیں اس کے بات کم ہے such as fraud intimidation illegality or want of due execution want of capacity in any contracting party want or failure of consideration or mistake in fact or law اختصار کے ساتھ اگر تلاتی آیاری سے فراد ہوا ہے اس document کے لکھنے میں mistake of fact اور law ہے مثالیں ساری ہیں دو موٹ سیکلوں کا سودہ ہو رہے اب جو بیچنے والا ہے ایک خریدنے والا ہے خریدار شریف آدمی شورو روم پر آ گیا ہے عمومی طور پر بہت عدب کے ساتھ گزارش ہے آج ہماری تجارتی ہلکے میں پڑی چلاکیاں یاریاں ہوتی ہیں بہت عدب کے ساتھ گزارش ہے معافی چاہتا ہوں اگر آپ لوگ یہ سچی مثال میں کچھ بے عدب نظر آئے چلاک یار بیٹھے ہیں مارکیٹ میں فنکار لوگ بیٹھے ہیں چیز کون سی دکھائیں گے کوالٹیز کیا بیان کریں گے اصل سودہ کیا ہوگا حقیقی چیز کیا بیچیں گے کیسے پھنسایا جاتا ہے شریف انسان کو کمزور کو غریب کو صرف یہ موٹسیکلوں کی بات نہیں ہو رہی کوئی بھی آپ مثال لے لیں مارکیٹ میں چلے جائیں بازار میں چلے جائیں مثال دے رہا ہوں کہ جو بندہ بیچنے والا ہے اس کا شور روم ہے موٹسیکلیں کافی ساری ہیں اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے فلاں موٹسیکل لینی ہے فلاں جی فلاں اب بیچنے والا کچھ اور کی طرف اشارہ ہے خریدنے والے کا کسی اور کی طرف اشارہ ہے یا بتایا کچھ اور جاتا ہے مہدہ لکھا جاتا ہے موٹسیکل مثال دے رہا ہوں یا کار ہے مارڈل ہے جی دو آزار سولہ باہر سے ریجسٹریشن دو آزار سولہ کی ہے لیکن جب بعد میں تحقیق کی خریدنے والے نے مارڈل لکھلا دو آزار آٹھ کیا یہ فراڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے اگر اس طرح کے حالات کنٹریکٹ ایک کی بیسکس آپ نے پڑھا ہوا ہے ساری سب کا اطلاق ہوتا ہے اگر فراڈ کا ان چیزوں کا ان پر اطلاق ہو جائے تو اس ڈاکومنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ڈاکومنٹ کانون کی نظر میں زیرو ہے لیکن آپ نے سارے حالات و واقعات بہترین طریقے سے ثابت کرنے ہیں ایک ہے نا مہابرہ کانون کا بہت پرانا فراڈ ویشی ایٹس آل دا سولیمن پروسیڈنگ جتنی بھی مقدس کاروائیاں ہو مہترین کاروائیاں ہو فراڈ ان سب چیز آپ کو خطف کر دیتا ہے 103 کی ساری مکمل یہی سپیرٹ ہے اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھ لیں اب 104 کیا رہے ایکس پلوی ایویڈنس ایویڈنس کیسے لینگویج پلین ہے اس ڈاکومنٹ کی کیسے اب دونوں فریق این کی جو ذہنی کیفیت تھی حاضر دماغی کی ان میں سے کوئی ایک فریق غلطی پر جا رہا ہے سمجھنے میں بوجھنے میں کب شہادت دی جا سکتی ہے ان مقصوص حالات و واقعات کی بابت آٹیکل رہے کیسے مثال کو دیکھیں آپ کہ ایک بندے کا گھر ہے کراچی میں لیکن بٹ اپیرز اپیرز ایڈ ہیڈ ہاوز ایڈ کی ماری اب کی ماری کو نا سمپل الفاظ میں کوئی اور شہر سمجھ لیں اب ان کی آپس میں سودہ ہوا ہے اب وہ سمجھ یہی رہا ہے کہ میرا گھر تو کراچی میں ہے لیکن در حقیقت کہیں اور پہ ہے تو جب ان میں ان ایشو آ جاتا ہے دروست حالات و واقعات کی بابت یہ شہادت دے سکتے ہیں اور جو فریق دروست حالات و واقعات ثابت کر دے گا وہ جیت جائے گا یہ 105 کی ساری سپی جو آپ لوگوں نے سمجھی ہے اب آپ 106 پہ آجائیں ایویڈنس ایس ایپلیکیشن آف لینگویج ویچ کین اپلائی ٹو ون آنلی آف سیورل پرسن آپ پتہے کیا اس کی جو مثال دی ہے نا اس وجہ سے ایک ایک لائن نہیں پڑ رہا الحمدللہ آپ جب اچھے طریقے سے دیکھیں گے نا خدا کی رحمہ سے آپ لوگ بیس سارا کلیار ہو گیا مجھے یقین ہو گیا ہے اب دیکھیں ایک بندے کے پاس سفید گوڑے ہیں دو اب اس نے ایک بیچ نا ہے اب جو خریدنے والا ہے اسے عمومی طور پر پتہ ہوتا کہ کون سا گوڑا میں نے لینا ہے اور بیچنے والے کو پتہ ہوتا کہ اس نے کون سا بیچ نہ ہے اب سفید گوڑے کی بات ہو گئی ہے اب سفید جو سیئی انٹینشن تھی جس کی وہی سمجھا جائے گا اس کی بابت شہادت آ سکتی ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے اگزیسٹن فیکس کو کوئی چلاکی کا ہشاری کا آسرہ سارا نہیں لے سکتا مثلا ایک بندے نے کسی کا سفید گوڑا دیکھ دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے اب مالک کے پاس آ گیا جناب جو آپ کا سفید گوڑا ہے میں بیچے میں خرید نہ چاہتا ہوں مالک صاحب جو سفید گوڑا کمزور ہے بیمار ہے ان کے ذہن میں آ گیا ہے کہتے ٹھیک ہے جی پچاس ہزار میں خرید لو ٹھیک ہے جی سودہ ہو گیا اب جو دیکھ کے آئے وہ اچھے گوڑے کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ ہے وہ کہتے نہیں میں نے تو دوسرے کی بات کی تھی اب اس بابت حالات و واقعات دونوں فریقین ثابت کریں گے اب 107 پہ آپ لوگ آ جائیں evidence as to application of language sorry 107 evidence as to application of language to one of two sets of facts to either of which the whole correctly applicable اب وہی مثال بندے کی جیداد ہیں پاکستان میں پنجاب میں مختلف یاروں میں سمجھ کا کچھ ہے در حقیقت کہاں اب facts کچھ اور نکل آتے ہیں مثال کہ مثال دے رہا ہوں ایک صاحب وہ کہتے ہیں جی باول پور میرے دو پلاٹ گجرہ والا میں تین پلاٹ میرے مختلف شہروں میں دکانے بھی ہیں جی جو رحم یار خان کی دو دکانے ہیں ان کی بابت سودھا ہو گیا اب اس کی رحم یار میں کیا تھے اب نیکس آجیں evidence as to meaning of eligible characters اب eligible characters کیا ہو سکتے ہیں کہ evidence may be given to show the meaning of eligible or not commonly intelligible characters of foreign obsolete technical local and provincial expressions اب دیکھیں نا مثال دیتا ہوں اب ایک مندہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ آپ کے پاس مثال دے رہا ہوں دکاندار ہے یا showroom والا ہے کافی ساری mode شیکل ہیں اور بھی چیزیں پڑی ہیں وہ کہتا ہے آپ کے پاس mode شیکل ہیں دو میں خرید نہیں سمار ڈل کے کہتا کہ وہ میرے پاس mode شیکل پڑے ہیں 3 دو آپ اب mode سیکل پڑے ہیں اب specification clarity نہیں ہے جو عام ریواج custom معاشرے میں سمجھا جاتا ہے اسے وہی مراد لیا جائے گا اب جو زبان میں clarity نہیں آرہی نا سمپل جو ہماری terminology تجارت کے مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے مثال کیا ہے اب 108 کو آپ اچھے طریقے سے دیکھیں خوڑا سا روک کر اس لئے بتا رہا ہوں کہ مثال آخ نا آگ 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 مجسم اور مجسمہ سازی کے آلات برولی کے ہاتھ کر دی ہیں بروک کرنے کا اقرار کیا مجسمہ اور مجسمہ سازی کے آلات برول مجود ہیں اس عمر کے اظہار سن یہ زیادہ بھی جا سکتی ہے کہ اس طرح ارادہ ان میں سے اس کی فروخت کا تھا اب ایک بند آیا جی میں مجسمہ خرید نے ہے اب وہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ مجسمہ سازی کے آلات ریٹ تائے ہوگیا اگریمنٹ ہوگیا بعد میں جب اٹھانے کی بار یہ کہ نہیں جی میرا تو یہ مفہوم تھا ان حالات میں آرٹیکل 108 کا اطلاق ہوگا اب 109 کو دیکھیں آرٹیکل 109 کس کو دے رہا ہے جان بوجھ کر میں نے ہیڈنگ دی ہے ریگارڈنگ اینی فیکس کمپیٹینسی آف کمپیٹینٹ ویٹنیس ریگارڈنگ اینی فیکس پیننگ تو شو کونٹیمپٹو ریش کونٹیمپٹو رینیس اگریمنٹ کونٹیمپٹو رینیس کا مطلب اید حاضر بعد کا فوراں کا اگریمنٹ اب یہ اورال آرہ آرہ اورال کیا مثال سمجھیں سادہ مثال یہ دو لوگوں کے درمیان ایک اگریمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب انہوں نے مثال دے رہا ہوں فوراں نے یہ زبانی تحیہ کر لیا کہ جی اس کا جو اطلاق ہے نا یا پیمنٹ کا مسئلہ ہے مسئلہ اگریمنٹ میں یہ آپ کر دیا کہ جب مسئلہ شکر ہے ہو گئے دست آبیج مکمل پھر وہ زبانی کہتے کہ نہیں میرا مسئلہ کہ میں آپ کو تین مہینے بعد پیسے دینے ہے اب اس کی بابت دونوں فریقین شہادت نہیں دے سکتے یا ان کے نمیندگان اب کوئی فریق تیسرا شہادت دے سکتا ہے اب تیسرے فریق کا بتے کیا ہے قانون میں جس کی انٹرپٹیشن آپ دیکھیں گے جس کا کوئی حق متاثر ہو رہے میں مثال دے رہا ہوں دونوں نے فراڈ کرنے کی کوشش کیا کسی تیسرے کے ساتھ یا دونوں واپس میں کوئی فراڈ کی نیت رکھتے ہیں آپ دیکھیں ایڈمیشن میں سارا ہم نے دیکھا اپنے حق میں ایڈمیشن نہیں آسکتا اپنے اگینس رائٹ میں ایڈمیشن آسکتا ہے تیسرا جیسے نے دیکھا ہو اگرچہ اس کا ریٹن یہ کنٹریکٹ میں سیننگ اٹھے نہیں ہیں لیکن اپنے آنکھوں سے ساب کچھ دیکھا وہ ایسا تک شادہ دے سکتا ہے کیتھا جی ہمارا 109 اب 110 پہ آجائیں 110 پہ 110 کیا ہے جو سکسیشن ایکٹ میں وسیعت کے بارے میں ہے کوئی بھی وسیعت ویلز وغیرہ اگر آگئی ہے نا تو وہ عدالت میں چیلنج ہو گئی ہے کانون اشادت آرڈر کے اس چیپٹر کا اطلاق اس پر نہیں ہو گا آپ لوگ ہمی ہو ناصر ہو انتہائی اہم چیپٹر ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ ریٹن میں بھی انٹریو میں بھی اور پریکٹیکل لائف میں بھی اچھے طریقے سے بڑھیں کوشش کیا ہے جلدی کی اگر کو توالت دینا چاہتے تو بہت آگے جا سکتا تھا لیکن کوشش کی ہے آج زانہ اس کو سمجھیں اللہ پاک موک حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ